بسم اللہ الرحمن الرحیم کل عشألکم علیہ اجراً اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى بُلَدْتَ الْسَلَوَاتِ سُولِعَ رَبْ مَحَمَدٍ وَعَمَدٍ مَنے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک وہ آیت پڑھی ہے جسے ہر مسلمان اچھی طرح یاد کی ہوئے میرے سامنے فقط شیعہ نہیں اہل سن تجرات بھی تشریف فرمائیں گفتگو کا پھیلاؤ صرف شیعہ تک نہیں بلکہ ہر کلمہ گو کے لیے اس لیے کہ جو مجلس شبیر میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا وہ حسین ابن علی کے مہمان میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی کل لحظ علکم کہہ دیجئے میں کوئی بھی سوال تم سے نہیں کرتا صرف اور صرف ایک عجر چاہتا ہوں مودت فی قربا کہ میرے قربا سے مودت کرو بڑی آسان سی آیت ہے اس میں مجھے کوئی بھی مشکل زاویہ استعمال نہیں کرنا پڑے گا اور کوشش کروں گا کہ مقصر لمحات میں جامع مجلس آتا ہوں گا یہاں خدا کہہ رہا ہے کل کہہ دیجئے کون اللہ کہہ رہا ہے نبی سے بسم اللہ صلی اللہ سمجھئے گا تاکہ بات کا لطفہ ہے خدا رسول سے کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے خدا نے ڈریکٹ مسلمانوں سے خطاب نہیں کی جبکہ خدا نے کئی جگہ پہ ایمان والوں کو بلائے یا ایوہ اللزین حامن اے صاحبان ایمان یہاں خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں خود ایمان والوں سے کہوں خدا نے کہا نہیں آپ کہیے یہ زبان آپ کی سے جملہ نکلے کہہ دیجئے لا اسالکم نہیں میں کوئی بھی سوال کرتا الا سوائے اس کے مجھے عجر چاہیے اپنی رسالت کا موتت قربہ کی صورت میں یہ خدا رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ عجر مانگئے آپ مانگئے کیا مانگئے عمت سے مانگئے قربہ سے موتت آپ مانگئے رسول کو جب خدا نے کہا مانگئے تو رسول پہ واجب ہے کہ رسول مانگئے پہلا نتیجہ یہی پہ کھل کے سامنے آگیا جن کی موتت مانگنا نبی پہ واجب ہو وہ عمت پہ کیا ہوگا جن کی بڑی آسان سی شرعہ بڑی آسان سی شرعہ آپ کی سوچوں سے زیادہ آسان سی جس گھر کی مودت مانگنا نبی پہ مانگنا واجب ہو تو عمت پہ دینا کیا ہوگا نبی مانگ رہا ہے کل کہہ دیجئے لا اسعالکم کوئی سوال نہیں ہے اب یہ جو خدا نے کہا کہ سوال کیجئے ان سے ان سے مانگئے سوال کا لفظہ میں تم پہ سوال کر رہا ہوں تو یہ سوال ہر سوال کے اندر دو جہتیں ہوتی ہیں تین زاویہ ہوتی ہیں بات سمجھ گئے گا نعرے داد آپ کی سوچوں سے زیادہ آپ سے لے چکے نتیجہ آپ کو حدیہ کروں ہر سوال دو جہتیں رکھتا ہے تین زاویہ رکھتا ہے پہلا ایک سوال ہوتا ہے امتحان کے لئے ایک سوال ہوتا ہے طلب کے لئے استاد شگرد سے سوال پوچھے گا تو یہ امتحان ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد کو وہ جواب آتا نہیں آتا اسے ہے وہ بچے سے پوچھے کہ بتاؤ پاکستان کس نے بنایا یہ سوال بچے سے ہے امتحان کے لئے دیکھے اسے ہے علم کے نہیں ہے اس کا مطلب یہ سوال ہے امتحان کے لئے اگر شاگرد وہی سوال استاد سے پوچھے تو پھر وہ امتحان نہیں وہ طلب ہے وہ اپنے علم کے لئے اس سے پوچھنا چاہ رہا ہے پہلے ہم نے یہ دیکھ رہا ہے یہاں رسول سوال کر رہا ہے امت سے اب یہ دیکھنا ہے یہ طلب ہے یا امتحان ہے یہ کس لئے ہے یہ سوال رسول کس لئے پوچھنا ہے اس کا مطلب ہے اس سوال میں امت کا امتحان ہے اور نبی کی طلب ہے نبی چاہتا ہے کہ یہ بتائیں اور امتحان ہے امت کے لئے پھر ہر سوال کے اندر دو جہتیں اور تین زاویہ ہوتے ہیں بات مشکل تو نہیں ہوگی سکا تمہید میں ساتھی دیا گا زاویہ کیا ہے یا تو بڑا چھوٹے سے مانگے گا چھوٹا بڑے سے مانگے گا یا برابر والا برابر والے سے مانگے گا اس کے علاوہ چوتھا زاویہ ہے ہی کوئی نہیں اگر چھوٹا بڑے سے مانگے تو یہ اپیل ہے بڑا چھوٹے سے مانگے تو یہ حکم ہے برابر والا برابر والے سے مانگے تو یہ گزارش ہے یہاں دیکھنا ہے کہ چھوٹا بڑے سے مانگ رہا ہے یا بڑا چھوٹے سے مانگ رہا ہے یا برابر والا برابر والے سے مانگ رہا ہے سب سے بڑا سب سے چھوٹوں سے مانگ رہا ہے نبی سب سے بڑا ہے اور سب سے چھوٹے سے مانگ رہا ہے اور علم کلام کہتا ہے کہ جب بڑا چھوٹے سے مانگے تو وہ حکم ہوتا ہے اس کا مطلب نبی امت کو حکم کر رہا ہے کہ میں تمہیں حکم کر رہا ہوں کہ مجھے قربہ کی مبدت دو اس کا مطلب آل محمد سے محبت کرنا صرف عقیدت نہیں محمد کا حکم ہے بسم اللہ بسم اللہ تمہید میں آپ نے بہت بہترین ساتھ دے دیا جو بابات پہنچانا چاہتا تو وہ پہنچ گئی سوال بھی پہنچ گیا بابا جی سوال کا زاویہ بھی پہنچ گیا اب جو لڑائی آگے ہے جس بات میں جھگڑا ہے میں وہ جھگڑے کی پٹاری کھولنے لگا میں وہ جھگڑے کی وجہ پڑھنے لگا شیعہ سنیوں کی موجودگی میں پڑھنے لگا اب نبی کے کہنے پہ شیعہ سنیوں نے کوئی اختلاف نہیں نبی نے سوال کیا سب نے کہا جی کیا ہے یہ بھی مانگتے ہیں کہ سب نے کہا کہ عجر مانگا ہے نبی نے یہ کہا ہے یہ عجر ہے احسان نہیں مجھ پہ کرنا یہ نہیں کہ میرے قربہ سے مبدت کر کے کہو کہ میرا محمد ہم نے احسان کیا کوئی احسان نہیں میں نے تمہیں اللہ دیا عجر دو میں نے تمہیں نماز سکھائی عجر دو یہ نبی عجرت مانگ رہا ہے نبی معافضہ مانگ رہا ہے اور عجرت کی قیمت کسی مسجد کے چھوٹے سے مولوی سے بھی جا کے پوچھ لینا دو بھی بتا دے گا اس سے جا کے کہنا کہ اگر میں نے ایک لباس سلوایا ہو اور لباس کی عجرت نہ دی ہو لباس کی قیمت نہ دی ہو اور اسے گھر آ کے آب زمزم سے دھولوں مکہ مدینہ کا عطر چھڑکوں اور اسے پہن کے پوری رات اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی تصویح پڑھتا رہو صبح ہوگا اسی مولوی سے جا کے پوچھو کہ مولانا میں نے لباس کی قیمت نہیں دی تھی دھویا میں نے آب زمزم سے تھا عطر میں نے مدینہ کا لگایا تھا پوری رات میں مسلح سے اترا نہیں بتا میرے سجزے کی قیمت ملے گی وہ کہتا ایک بھی تصویح کی قیمت نہیں ہوگی تیری پوری رات ضائع ہو گئی اس لیے کہ تُو نے لباس کی قیمت نہیں دی تھی تُو لباس کی قیمت نہ دے اللہ مسلح قبول نہیں کرتا تُو دین کی قیمت نہ دے خدا نمازیں کیسے کا یاد بسم اللہ یاد اس کا مطلب ہے یہ مانگا کیا کیا ہے توجہ صاحب عجر مانگا ہے عمت مقروض ہے نبی کی اور مقروض کا حج نہیں ہوتا قیمت نہ دو تو مسلح قبول نہیں کرتا اس کا مطلب نماز قبول کروانی تو قیمت دے روزہ حد زکاة قبول کروانی تو قیمت دے قیمت کیا ہے قربہ سے مودت جھگڑے کی پٹاری کھولنے لگاؤں جھگڑا ہے قربہ پہ کہ قربہ کون ہے کسی نے کہا جو قریب بیٹھے وہ قربہ قریب بیٹھنے والا قرب نہیں ہوتا اچھا بڑی آسان بات کرنے لگاؤں بندے کہتے نا کہ نماز میں آل محمد کا تصور نہیں آنا چاہیے اور نماز میں ان کا نام نہیں آنا چاہیے تیری نماز شروع ہی ان کے نام سے ہوتی ہے مسلح پہ نمازی آئے اور نیت کیے بغیر نماز شروع کرے ہو جائے گی اب نیت کی ہے راجل صاحب نیت ہے نماز پڑھتا ہوں واجب نالا بولے سارا نمازی بچھوانا واجب قربتان اللہ اب بتاؤ یہ اللہ کی قربت کون ہے تم نے نماز کی نیت کی میرے مالک میں نماز پڑھنے لگاؤں قربتان اللہ نہیں قربتان اللہ قربتان اللہ نہیں اللہ کی قربت نہیں یہ اللہ والوں کی قربت جو اللہ تک بہت جائیں ان کی قربت اب میں خدا کا میارِ قرب سمجھاؤں کون ہے دیکھیں قرب میں اگر ظرف ہو تو قرب ہمیشہ اثر لیتا ہے کیا بات ہے مثلا میں بات آسان کر دیتا ہوں آگ کے قریب بسم اللہ آگ نے اثر دونوں کو ایک جیسا دیا نہیں مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے اور آسان کرتا ہوں لوہے کے قریب ادھر مکنہ تیس ہے جی مکنہ تیس کے قریب ادھر رکھو لوہا ادھر رکھو پلاسٹک لوہا مکنہ تیس سے چمٹ گیا پلاسٹک کو دو سال بھی ساتھ رکھو کوئی بندہ تو ہوگا جو ستر کی قیمت دے گا اس سے اچھی مثال میرے پاس خطابت میں ہے ہی نہیں بسم ناظر کا حتیٰ کہ اس پلاسٹک کے ٹکڑے کو مکنہ تیس کے ساتھ دفنا بھی دو دس سال بھی کھولو گے پلاسٹک پلاسٹک رہے گی مکنہ تیس مکنہ تیس رہے گا لیکن لوہا تھوڑی دیر کے لیے بھی ساتھ بس ہو جائے لوہے کو علیہدہ کرو تھوڑی دیر کے لیے لوہا بھی مکنہ تیس ہو جاتا ہے اس کا مطلب لوہے کا ظرف اور تھا پلاسٹک کا ظرف اور تھا بندے قریب سو بھی گئے کوئی فائدہ نہیں ہوا سلمان تھوڑی دیر بیٹھا منہ اہلِ بیت ہو گئے اس کا مطلب آصر قرب کا تھا آصر تھا اس قرب کا قرب کے قریب رہنے والے میں صلاحیت ہو تو وہ اثر لے لیتا ہے صلاحیت ہوتی ہے اپنے ظرف کے مطابق جس کا جتنا ظرف ہوگا اس کی اتنی ہی کشش اس تک پہنچے گی یہ اپنے اپنے قرب کی بات ہے مشکل ترین خطابت کا جملہ سماتوں میں یقین کر گی ہدیہ کرنے لگاؤ نبی کا قرب اور تھا حسین کا قرب اور تھا نبی کے پاس جتنے بیٹھے وہ سارے رضی اللہ بنے اللہ جانے حسین کا قرب کیا تھا حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا حسین حربی علیہ السلام حسین سعید بھی علیہ السلام حسین علیہ السلام کر کے زمانے کو بتایا ہے یا اس کا قرب علیہ السلام کرتا ہے یا پھر میرا قرب علیہ السلام قرب اپنا اپنا ہر چیز کا قرب علیہ السلام آج بھی حسین کا قرب فائدہ دیتا ہے حاجبے جاؤ تو کعبے کا قرب یہ ہے وہ پچھلے ماف کرتا ہے کربلا آؤ حسین کا قرب یہ ہے وہ اگلے بھی کر دیتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سیدہ عزت دے شہزادی ہے کونین عزت دے تم نے نماز میں نیت کی ہے قربتن اللہ پوچھو صحیح مولوی سے یہ اللہ کی قربت کون ہے یہ کون ہے جو اللہ کے اتنے قرب میں رہتے ہیں کہ وہ وہ رہتا ہے یہ یہ رہتے ہیں آؤ قرآن ابی ممبر پہ لے کی آؤ کون کون اللہ کا قرب ہے موسیٰ اللہ کا قرب ہے لیکن صرف تور تک کیا بات حضرت موسیٰ قرب ہے اللہ کا لیکن اللہ تک نہیں کوہ تور تک اگلا قرب ہے عیسیٰ چوتھے آسمان تک اس کا مطلب موسیٰ تور تک گئے عیسیٰ گئے چوتھے آسمان تک ایک قرب اس سے آگے اور چلا گیا اسے کہتے ہیں جبرین وہ گیا صدرت المنتحہ تک میں قرب پڑھنے لگا ہوں اور بڑی جلدی جلدی پڑھنے لگا ہوں پہلا قرب موسیٰ صرف تور تک اگلا قرب حضرت عیسیٰ صرف چوتھے آسمان تک اس سے اگلا قرب تھا جبرین صدرت المنتحہ تک سید الملائکہ تھا لیکن ایک بلندی پہ جا کے وہ بھی رک گیا اس سے آگے میرا قرب چلنی نہیں سکتا اس سے آگے عالم نور ہے میرے ہی پر جل جائیں گے یہ جو رک گیا یہ کون تھا سید الملائکہ افضل الملائکہ استاد الملائکہ اللہ کا بہترین فرشتہ ایک قرب پہ آکے رک گیا رکھ مالوی کے سر پہ قرار اس سے آگے نبی گیا صرف نبی نہیں گیا نبی کے پاؤں میں ایک چمڑے کا جوتا تھا وہ جوتا بھی چلا گیا اس لیے کہ جوتا محمد کے ساتھ تھا وہ جوتا میرے مصطفیٰ کے پاؤں میں تھا اور جو چیز ان کے ایسے قرب ہو پھر وہ جبریل سے بھی آگے یہ جو نبی کے پاؤں میں جوتایا کسی دھات کا نہیں تھا یہ چمڑے کا تھا چمڑا بھی کسی جانور کا ہوگا اس کا مطلب ان کے پاس جانور بھی قرب میں آ جائے تو عزتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجلس میں زرجنا نہیں آنا چاہیے اور محراج پہ جانور کا چمڑا جا سکتا ہے اس کا مطلب کہ جبریل کا قرب صدرہ مصطفیٰ گئے کعبہ کوسین کی منزل وہاں کے نبی بھی رک گئے اس کا مطلب پردے تک نبی کا قرب آؤ تمہیں قربتن اللہ سمجھاؤں تاکہ تمہیں قربہ سمجھ میں آئیں پھر ایک آواز آئی پردے کے پیچھے سے جھگڑا آج تک اسی آواز میں ہے آج تک اسی آواز کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ آواز چھپ نہیں سکتی وہ آواز آئی پردے کے پیچھے سے تمہیں حسین کا واسطہ محنت آیا نہ کرنا پرنمہ اسی جملے میں ممبر چھوڑ دوں گا وہ آواز آئی پردے کے پیچھے سے وہ آواز کس کی تھی وہ آواز ہے حسین کے بابا کی آج مولوی قدس صلات و میراج المعمر نماز معمر کی میراج ہے مصطفیٰ کی میراج میں علی آ جائے تو میراج باطل نہیں ہوتی تیری نماز میں علی آجا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے علی آئے تو تیری ٹوٹ جائے آہ میں تجھے ایک عرش کی میراج دکھاؤں ایک فرش کی میراج دکھاؤں عرش پہ میراج میں تھا نربی فرش پہ مدینہ کی مفضل میں تھا یا پوشت پہ حسین آ گیا ادھر نماز میں حسین آئے نماز نہیں ٹوٹ رہی ادھر میراج میں علی آئے میراج نہیں ٹوٹ رہی محمد کی نماز میں علی بھی آتا ہے حسین بھی آتا ہے محمدogenی اللہ اللہ محمد گونا disturbing بسم اللہ محمد fetch Orange بسم اللہ محمد بسم اللہ بسم اللہ اس کا مطلب سب سے قریبی کورب وہ جو پردے کے اندر اگلا کورب وہ پردہ اس سے اگلا کورب جو پردے کے باہر نماز ہے قربتاً الاللہ وہ اللہ کا قرب یہ سارا جو اللہ کا قرب تھا یہ پردے میں ایسا ہی نہیں موسیٰ نیچے عیسیٰ چوتھے آسمان جبریل صدرہ پر روک گئے نبی آگے گئے یہ ایک پردہ ہے پردے کے باہر رسول ہیں اندر علی ہیں یہ پردہ سیدہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا قرب اب زمانے نے وہاں جانا نہیں تھا بات وہاں کی ماننی نہیں تھی خدا نے کہا میرا محمد یہی تصویر درہا تجھے دنیا میں دکھانی پڑے گی تاکہ جو عرش پہ نہیں جا سکتے وہ فرش پہ تو دیکھیں کہ میرا قرب کون سا ہوتے ہیں ادھر سیدہ کی چادر اٹھی ادھر چار چادر کے نیچے آئے زہرہ نے چادر گھرائی فرشتوں کی آواز آئی یہ چادر کے نیچے کون ہے خدا نے کہا یہ ہے میرا قرب بسم اللہ فلم اکتمل زمین تحت القصہ جب یہ چادر کے نیچے آگئے تکمیل ہو گئے یہ سارے آگئے اب چادر کے پلو گر گئے اب کسی اور کے آنی کی گونجائش نہ رہی ہے ادھر چادر کے پلو گرے آواز پروردگار آئی دنیا نے کوشش کرنی ہے خدا نے کہا جبریل فالن جا یو تاہرہ کم تطہیرہ کی بار لگا اب یہاں بار لگا دے یو تاہرہ کم تطہیرہ یہ وہ ہیں جنہیں میں نے پاک کیا ہے پانی والے پاک اور ہوتے ہیں اللہ والے پاک اور ہوتے ہیں پانی والے پاک صرف خود ہی پاک ہیں یہ اللہ والے خود بھی پاک ہیں دوسرے کو بھی کر دیتے ہیں یو تاہرہ کم تطہیرہ کی بار لگا دے اور کہہ دے انما یرید اللہ انما کلمہ حسن اللہ کا ارادہ ہے اب خدا کے ارادے کو کون توڑے ہیں میرا ارادہ اللہ کا ارادہ آیت ہے قرآن کی میرے سنی بھائیو انما یرید اللہ اللہ یزہیپا انکم الرجسا اہلِ بیت ہم نے ہر رجس کو تم سے دور رکھا اب جسے آپ نے اہلِ بیت میں شامل کرنا ہو میرے سنی بھائی میں بڑا عالی زرف شیعہ قوم کا خطیب ہوں جسے تم نے اہلِ بیت میں شامل کرنا ہو مجھے نام بتانا اگر قرآن کے مطابق اس سے رجس دور ہوا ہم بغیر کسی خوف کے اسے شامل کریں گے لیکن شرط ہے رجس دور ہو اور اگر وہ صاحب خود کہیں کہ میرے اندر شرک چونٹی والی چال چلتا ہے اور اگر وہ خود کہیں کہ اگر میں کبھی ٹیڑا ہو جاؤں ہمیں اہلِ بیت جسے خدا نے کہا ہوا ہے خدا نے کہا رجس ان سے دور ہے صرف نجس نہیں دور نجس اور ہے رجس اور موسیقی موسیقی